اسلام علیکم دوستو پاکستان کے اندر سے بہت بری خبر ہے ان لوگوں کے لیے جو پاکستان کے اندر موبائل جوزرز ہیں جو موبائل استعمال کرتے ہیں آپ لوگ پہلے تو گوگل پلے سٹور پہ جاتے تھے کوئی بھی اپلیکشن انسٹال کرنی ہے واتس ایپ انسٹال کرنی ہے فیس بک انسٹال کرنی ہے ڈائریکٹلی جا کے آپ لوگ انسٹال کر سکتے تھے لیکن ابھی ایک دسمبر سے یہ رول چینج ہونے والا ہے کیونکہ پاکستان کی گورنمنٹ کے پاس پیسے نہیں ہیں دیوالیا ہو چکی ہے اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ گوگل پلے سٹور کو اپنے جو سالانہ ان کی جو پیمنٹس بنتی ہیں وہ دے سکیں اور نیشنل بینک نے جو سٹیٹ پینک ہے پاکستان کا انہوں نے یہ بولا ہے کہ بھئی ہم لوگوں کے پاس تو پیسے نہیں ہیں ساڑھے تین کروڑ ڈالر ہم لوگ پر سال کے نہیں دے سکتے ہیں پاریئر کے نہیں دے سکتے ہیں آپ لوگ ایسا کرو کہ جو بندہ گوگل پلے سٹور ڈائریکٹ استعمال کرتا ہے اس کو بولو کہ اپنی بینک ڈیٹیل دے اور اپنے کریڈٹ کارڈ ڈیبیٹ کارڈ کے ذریعے پیمنٹ آپ کی کرے اور جس نے سروس استعمال کرنی ہے وہ پیمنٹ کرے اور سروس استعمال کر لے اس کا بوجھ ہم پہ نہیں ڈالے یہ کسی بھی کنٹری میں نہیں ہوتا ہے آپ کسی بھی کنٹری میں چلے جائیں آپ لوگ سمپل ہی اپنا گوگل پلے سٹور اوپن کرتے ہیں اپنی اپلیکشن انسٹال کرتے ہیں اور اپنے فون کے اندر سمپل ہی آپ استعمال کر لیتے ہو چاہے وہ واتس ایپ ہے فیس بک ہے ٹویٹر ہے ٹنڈر ہے کچھ بھی اپلیکشن آپ استعمال کر سکتے ہو لیکن ابھی جو خبر چل رہی ہے وہ یہی ہے کہ ایک دسمبر سے سٹیٹ بینک نے اعلان کیا ہے کہ بھائی آپ اپنے موبائل کے اندر جتنی بھی اپلیکشن انسٹال کرو گے آپ نے اپنے موبائل کے اندر سے آپ نے خود پیمنٹ کرنی ہے اور اپنے کریڈٹ کارڈ یا ڈیبیٹ کارڈ جیسے بھی آپ کرو آپ نے خود پیمنٹ کرنی ہے ہم لوگ اس کے ریسپانسیبل نہیں ہیں بھائی جب آپ یہاں پہ ٹیکسز لیتے ہو آپ کمپنیاں جو ہے وہ ہماری موبائل سیلور کمپنیاں جو ہیں وہ ٹیکسز لیتے ہیں ہر چیز کے اوپر آپ ٹیکسز لیتے ہو تو جب وہ آپ ٹیکس لیتے ہو وہ پیسہ کدھر جاتا ہے بھائی آپ ان کو پیے کیوں ہیں کیوں نہیں کرتے ہو آپ نے گوگل کو پیمنٹ نہیں کی ہے ان کی پیمنٹ جو ہے وہ ڈیو پڑی ہوئی ہے اس کی وجہ سے گوگل نے یہ سروس بند کر دی ہے اور آپ ان کو کہہ رہے ہو کہ بھائی آپ ان سے ڈیریکٹ پیسے لو آپ کے احساسے سارے بڑھ رہے ہیں آپ کے گھر والوں کے احساسے سارے بڑھ رہے ہیں اور ہمارے جو ٹیکسز جا رہے تھے آپ کی طرف وہ آپ آگے پیسے پیے نہیں کر رہے ہو یہ تو بڑی کوئی بغیرتی اور دو نمری ہو رہی ہے پاکستان کے اندر کہ عام بندہ گریب بندہ ٹیکس پے کر رہے ہیں اور اس کے ٹیکس اس کی جگہ پہ لاغ ہی نہیں رہے ہیں اور انہی ٹیکسزوں کو پتہ نہیں کدھر کدھر پیسے گسا رہے ہیں کدھر کدھر پیسے لاغ رہے ہیں اور ہمیں جو ہے وہ ملنے کو کیا ابھی آ رہا ہے کہ بھائی آپ اپنے پیسے خود پے کرو اور خود جو ہے وہ اپنی اپلیکیشن انسٹال کرو یہ بڑی ہی ایک افسوسناک خبر ہے اور اسپیشلی ان لوگوں کے لیے جن کے پاس بینکنگ اکاؤنٹس نہیں ہیں بینکنگ ڈیٹیلز نہیں ہیں ابھی انہوں نے اگر اپلیکیشن انسٹال کرنی ہے یا انہوں نے اپنے گوگل پلے سٹور استعمال کرنے ہیں وہ کیسے گوگل پلے سٹور استعمال کریں گے It's one of the sad news کہ پاکستان کے اندر ہمیں دو ہزار بائیس کے اندر جہاں پہ ٹیکنالوجی کا اتنا راج آ چکا ہے انڈیا کے اندر اتنی ٹیکنالوجی آگے جا چکی ہے ایڈوانس ہو چکی ہے کہ وہاں سے سافٹوئر انجینئر اور اپلیکیشن ڈیولپ ہو رہی ہیں اور انڈیا کے جو سافٹوئرز ہیں وہ پوری دنیا کے اندر استعمال ہو رہے ہیں اور ہم لوگ جو ہے وہ ہمارے پاس گوگل کو دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں کہ گوگل کی سرورسز ہم لوگ پاکستان کے اندر استعمال کر سکیں یہ حالات ہو چکے ہیں ہمارے ابھی آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں کمنٹ سیکشن میں آپ ضرور بتائیے کہ پاکستان حکومت کو ہم جو ٹیکس دیتے ہیں وہ آگے ٹیکس نہیں پہنچا رہے جس کی وجہ سے ہماری گوگل کی سرورس باندھ ہو رہی ہے